اب ذرا پہلے تو ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ has اور have لگتا کدھر ہے has اور have کہاں لگتا ہے پہلے اردو میں ذرا سمجھ لیجئے اس چیز کو پلیز اس کو دھیان سے سنیے گا چونکہ اس کی مشک ہم نے کرنی ہے ابھی لیا ہے کیا ہے دیا ہے چکا ہے چکی ہے جہاں جہاں یہ استعمال ہوگا وہاں آپ کو has اور have لگانا پڑے گا ساتھ فلے کو بتائیے گا جہاں جہاں یہ لگے گا وہاں has اور have لگے گا اب has کس کے ساتھ لگتے ہیں اور have کس کے ساتھ has جنابے والا لگتا ہے he کے ساتھ she کے ساتھ it کے ساتھ اور واحد کے ساتھ کس کے ساتھ لگتا ہے ساتھ فلے کو بتائیے ان کے ساتھ کیا لگتا ہے اور آئے وی یو دے اور جو پلورل ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا لگتا ہے اب اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے یا میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں آئے کے ساتھ آئے کے ساتھ لگے اچھا مثال کے طور پر خاتون خانہ کہتی ہیں کہ میں نے چائے بنا لی ہے میں نے چائے اب خاتون نے یہ فرمایا تو ہم کیا کہیں گے انہوں نے یا اس نے یعنی اگر بیگم صاحبہ ہے اور ہزبن بات کرے تو وہ یہ کہیں گے انہوں نے چائے بنا لی ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے اس نے چائے بنا لی ہے احترام ہوتا ہے تو کیا ہوگا انہوں نے چائے بنا لی ہے انہوں نے ٹیبل لگا دی ہے انہوں نے چاول پکا لیے ہیں صاحب کہتے ہیں میں نے ریپورٹ جمع کرا دی ہے ہی سٹوڈنٹ کہتے ہیں میں نے اسائنمنٹ جمع کرا دی ہے ایک سٹوڈنٹ کہتے ہیں میں نے پریزنٹیشن دے دی ہے کیا ہے یہ سارا کون سٹنٹ سی پریزنٹ پرفیکٹ ہیز اور ہیپ کے ساتھ تھرڈ فارم آپ کہتے ہیں آپ آفیس میں بیٹھے آپ نے کہا میں نے ایمیل کر دی ہے تو کیا بولیں گے تھرڈ فارم بھی کیونکہ ہم نے ہیز ایپ لگایا پہلے تو اس کو اردو میں اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ لیا ہے کیا ہے دیا ہے چکا ہے جہاں بھی آئے گا ہمیں کیا لگانا ہوگا اور ہیز کہاں لگتا ہے وہ آپ کو علم ہے اور ہیپ کہاں لگتا ہے وہ آپ کو علم ہے اور ہرپ کی کون سے حالت لگے گی جنابے والا آپ ذرا اردو کا فکرہ اپنے شعبے سے متعلق آپ جو بھی کرتے ہیں یعنی یہاں پر ہو سکتے کچھ سافٹوئر والے بیٹھے ہوں یہاں پر ہو سکتے کچھ سی ایس ایس والے بیٹھے ہوں یہاں پر ہو سکتے کچھ ایک آنٹنگ والے بیٹھے ہوں کچھ نفسیات والے بیٹھے ہوں کچھ جاب کرنے والے کسی اور محکمے میں بیٹھے ہوں تو اپنے فکرے آپ نے ساتھ والے کو اردو بتانی ہے اور اس نے اس کی انگریزی بتانی ہے اور اس کے لئے میں آپ کو تھری منٹس دے رہا ہوں اب میں یہاں سے ایک فکرہ بناوں گا اور یہ جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک دوسرے والے کو فکرہ سنائے گا کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میں فکرہ بولوں گا اور آپ نے اس کا ترجمہ بنایا آپ نے کہا کہ میں نے ناشتہ کر لیا ہے ساتھ والے کو بتائیے میں نے ناشتہ کر لیا ہے آپ درست کیا ہوگا I have taken breakfast کیونکہ I کے ساتھ کیا لگے گا have اور have کے ساتھ third form take taken اور breakfast آپ نے جو کام یہ بھی ہو سکتا اس کے بعد آپ نے کہا میں نے ان سے رابطہ کر لیا ہے سنیے گا آپ ترجمہ کس کا کرنے میں نے ان سے رابطہ کر لیا ہے میں نے اس سے رابطہ ان سے رابطہ تو کیا بنے گا I have contacted him I کے ساتھ have have کے ساتھ third form کیا I contacted وہ کس کے ساتھ him اگر خاتون تھی تو her اور اگر یہاں ان سے مراد زیادہ لوگ تھے تو them I have contacted them I have contacted her I have contacted him مثال کے طور پر بیٹیاں کہیں گئی ہوئی تھی function function کے اوپر باپ آیا گھر میں اور ماں سے پوچھا رابطہ ہوا پتہ کیا کدھر ہے بچیاں کب واپس آ رہی ہیں تو وہاں پر بیٹھی والدہ محطرمہ کہہ سکتے ہیں I have contacted him contacted them میں نے ان سے بات کر لیا ہے بیٹے ابھی تک گئے ہوئے تھے گھومنے پھر نہیں ابھی تک واپس نہیں آئے امہ بار بار کہہ رہی ہیں تو اسی گل کیتی تو اسی رابطہ کیتا ہے تو اسی پچھے آ تو آگے سے صاحب بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں I have contacted them میں نے ان سے رابطہ کر لیا ہے یہ ہماری روزمرہ کا حصہ ہے اور جب تک آپ اپنی پڑھائی کو اپنے روزمرہ کا حصہ نہیں بنا ہوگے پڑھائی نہیں آئے گی ہم آتے ہیں isolation میں الہدہ سے ایک چیز کو سیکھتے اور پھر کہتے ہیں یہ یہاں کے لئے اور بس ایسا نہیں ہے آپ جو بھی آج سیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنے گھروں میں جا کر میں کیوں بار بار اس کتاب کا حوالہ دیتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں اس کو آپ اپنی وہ جو آپ کی دائننگ چیبل ہے اس کا جزو بنا دیں کہ جب آپ کچھے بیٹھتے ہیں دائننگ چیبل پر وہیں پر بیٹھے بیٹھے چھوٹ چھوٹے سوال کریں محاپتی بہت کام آئے گی ہے جب آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے پلیٹیں رکھ دی ہیں کہتے ہیں نا پلیٹیں کہتے ہیں نا جس نام مکس ہوتا ہے وہ رکھ دی ہیں cups saucers spoons folks یہ سارے وہیں بیٹھ کر فکریں بناتے ہیں اور جب وہیں بیٹھ کر آپ فکریں بناتے ہیں صورتحال یعنی وہ use میں آئیں گے اور جب تک چیزیں use میں نہیں آتی وہ آپ کے نہیں ہوتی اس کو جتنا آپ use کرو گے تو اتنا فائدہ ہوگا اور ہاں یہ آپ کام کر سکتے ہیں آپ مثلا آج گھروں کو تشریف لے جاتے ہیں آپ نے شام کو بیٹھ کے فکریں بنایا ہے کیا ہے کئی سارے کل جب آپ یہاں تشریف لائیں گے سر یہ والے فکریں نہیں بن رہا تھا بتائیں کیسے بنے گا میں حاضر اور کون آ کر پوچھے گا جو گھر جا کے کچھ کرے گا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آتے آتے سیڑھیاں چڑھتے ایک دوسرے سے کہیں گے یار میں فکریں بنایا ہے کوئی دو چار فکریں دے دس میں پوچھنے نہیں ہو سکتا ایسا کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے سیکھنے سے بچنے والا کس کو دھوکہ دے رہا ہے صرف اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو اور باہر کے دنیا میں بہت کم ہوتا ہے ایسا اس لئے میں نے دیکھا کہ باہر کے بچے ایلیویل رونیویل کر کے اپنے کام کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی پہلے کام کرنا چکا ہمیں لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں پی ایچ ڈی آتے ہیں میں ایم فیل آتے ہیں میں فلا آتے ہیں میں فلا آتے ہیں دونوں چیزیں نہ ان میں احترام ہوتا ہے کسی کا جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور نہ انہیں کچھ آتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے مشک کریں پریکٹس کریں پانچ ہزار سے زیادہ ورڈز ہیں اس میں روز کے پندرہ بیس تیس بھی کرتے جاؤ گے دو چار چھ ورنے میں خط پانچ ہزار سے زیادہ لفظ استعمال ہو چکے ہوں گے نہیں تو لفظ تو بہت سی جگہوں پر پڑے ہوئے آپ چونکہ یہاں استعمال کے ساتھ اوپر یہ آپ کو نہیں پتہ جل رہا ہے آئی لگے گا کہ ہی لگے گا کسی بلکل اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوئے کہ یہ آئی والے یہ ذرہ اس کو دیکھیں یہاں پر ہے کہ نہیں اوپر لکھا ہوئے بلکل کتاب کے اوپر دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں آئی لگے گا یہاں ہی لگے گا تو پورے کے پورے آپ کے سارے کے سارے تینسز تک اس کے اندر موجود لیکن مشک کریں گے تو آئے گا اگر مشک نہیں کریں گے تو صاحب جی بلکل بھی یہ نہیں آئے گا اب جنا آپ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے پر تھوڑا سا بغور کیجئے گا یہاں پر دیکھیں کہ جو سبجیکٹ ہے یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کے فوراں بعد ہیز لگتا ہے ہیو لگتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے ہیڈ بھی لگ سکتا ہے اور ہیڈ کی نشکے لئے آپ کیا کریں گے چکا تھا چکی تھی لیا تھا لی تھی کی تھی یہ سارے اس میں آئے گا اب آپ اگر کہتے ہیں میں نے اسائنمنٹ جمک کر دی تھی میں نے فنکشن اٹینڈ کر لیا تھا میں نے فنکشن اٹینڈ کر لیا تھا تو بتاؤ کیا بنے گا میں کلاس لے چکا تھا میں نے فلم دیکھ لی تھی میں نے یوٹیوب کلپ دیکھ لیا تھا اور جو پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ جب تک آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں جتنی ٹپس لے لیں ٹیکنیکس لے لیں ٹپس اور ٹیکنیکس کو لگانے کے لئے بھی تو نالج کی ضرورت ہے اور اگر آپ کے بس وہ بنیادی نالج نہیں ہے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ لوگ تماشا کرتے رہیں گے اور آپ ناچتے رہیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں آپ کو انگریزی پڑھنی آنی چاہیے آئے گی تو آپ جواب دے سکے گے اگر آپ کو وہ پڑھنی نہیں آتی وہ سمجھنی نہیں آتی تو پھر آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے سمجھنی آنی چاہیے